ملک بھر میں لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوگی یا مزید سختی حادمی فیصلہ کل ہوگا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب افاق وزراء وزرائیالہ انڈی ایم اے اور محکمہ صحت کے حکام شرکت کریں گے کرونا کی تازہ درین صورتحال پر غور کے بعد تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے جائیں گے سندھ میں ادون شہر پابلک ٹرانسپورٹ بہال ہونے کا امکان بینل سبائی پابلک ٹرانسپورٹ پر پابندی برخرا رہے گی شاپنگ پلاسا اور مارکٹس کے اوخات کار رات آٹھ بجے تک بڑھانے پہ ہور ہوتیلز ریسٹرانٹس شادی ہالز پر پابندیاں برخرا رکھے جانے کا امکان وزیراعظم عمران خان کی زیرائیالہ سندھ مراد علی شاہ تجاویزوں سے فارشات کل قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس نے دیں گے ماسک نہ پہنا تو تین ہزار روپے تک جرمانہ ہوگا اسلام آباد میں مساجد سمیت تمام عوامی مقامات کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ادھر پنجاب میں بھی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والوں کو پانچ سو روپے جرمانہ کرنے کی تجویز گاڑی اور موٹر سائیکل سواروں کو بھی جرمانے کیے جائیں کرونا سے بچنا ہے تو طرز زندگی کو بدلنا ہوگا سماجی طور طریقوں میں تبدیلی لاکر کرونا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے وزیراعظم پنجاب سردار عثمان مزدار کا بیان افاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے ٹوئیک کیا کہ کرونا کو شکست دینے کے لیے احتیاط علاج سے بہتر ہے کا کلیہ اپنانا ہوگا ہمیں ثابت کرنا ہے ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں پنجاب کے کئی اصلاح کے سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز نہ ہونے کا انکشاف گجران سیانکوٹ گجرانوالا بہاولپور رحیمیہ خان لیرہ خاز خان اہمیہ والی کے کسی تحصیل ہسپتال میں وینٹی لیٹر موجود نہیں چھے بڑے ٹنچنگ ہسپتال میں بھی وینٹی لیٹر کے باہر چل رہے ہیں ادھر انٹی ایم اے کا تمام صوبوں کو مزید سو وینٹی لیٹرز دینے کا فیصلہ پی آئی اے تیارہ حدثہ امارت کی چھت پر موجود ملبہ اٹھانے کا آپریشن کل تک ملتوی اس بی سی اے کی ٹیم کل متاثرہ گھروں کا معاینہ کر کے رہائش کے قابل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ بھی کرے گی فرانسیسی ماہرین کی ٹیم کل وطن واپس روانہ ہوگی پاکستان حکام بھی ساتھ جائیں گے ادھر ایدی ہوم سہراب گھوٹ سردخانے میں مزید چار میتیں شناخت کے بعد نباہکین کے حوالے رزوان احمد کی نماز جنازہ دیفنس کراچی میں ادا کرتی گئے وزیراعظم سندھ کے لیے خصوصی شگر انکواری کمیٹی تشکیل دیں سندھ بینک کا آرڈٹ کرایا جائے پی ٹی آئی سندھ کا مطالبہ اپوزیشن لیڈر سندھ فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے مراد علی شاہ کے دباؤ پر کئی مالکان نے اپنی شگر ملز فروخت کی 38 میں سے 18 شگر ملز درداری اور اومنی گروپ کی ہیں فردوس شمیم نقوی نے سندھ بینک کو مراد علی شاہ کے گناہوں کا بینک قرار دے دیا نواز شریف کہتے تھے ان سے زیادہ کوئی بیوان نہیں تصویر سے ثابت ہو گیا دونوں بھائی ہی غلط بیانی و منافقت کا آلہ شاہکار ہے وزیر اطلاع پنجاب پیاز الحسن چہان کا رکھتے عمل مزید بولے کہ بیگم صفدہ راوان کی ڈھٹائی کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ اس تصویر پر سینے پر تمغہ امتیاز سجانے کی ناکام کوشش میں مصروف ہیں ملک بھر میں کچھی فصلوں کا صفایہ ٹیڈی دل کو کوئی کنٹرول نہ کر پایا ٹیڈیوں نے عام کے بغات کو بھی تباہ کر دیا جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ کے ازلا میں سب سے زیادہ نقصان متاثرہ کسانوں نے نقصان کی آزالے کا مطالبہ کر دیا ترجمان اینڈی ایمی کے مطابق ٹیڈی دل سے متاثرہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن جاری ہے ملک بیشتر علاقوں میں آج آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان لاہور، گجرات، سیالکورٹ، ناروال، فیصل آباد، جھنگ اور ڈی جی خان میں بادل برسیں گے محکمہ موسمیات نے بعض مقامات پر بارش کے ساتھ جالہ باری کی دھی پیش کوئی کر دی سپریم کورٹ کے سابق جج عمر اکمل کی اپیل پر سماک کریں گے پی سی بی نے جسٹس روٹائٹ فقی محمد کھوکھر کو انڈیپینڈنٹ ایجیڈکیٹر مقرر کر دیا دو مختلف مواقع پر پی سی بی کے انٹی کرپشن کورٹ کی خلاف ورزی کرنے کے سبب عمر اکمل پر تین سال کی پاوندی آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے نائن جی چونیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ عزل تقار اس بولٹن سے میں ہوں رخشان نی اور میں ہوں عروبہ خان ہیڈلائنز آپ نے جانی کو لیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس سب سے پہلے خبر ہے پاکستان میں کورونا کے محلق وار جاری ہیں ایک دن میں کورونا وارس اٹھاستی جانے نگل چکا امواد کی تعداد ڈیڑھ ہزار کے پری پہنچ چکی ہے جبکہ چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار انتالیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں کورونا کیسز انہتر ہزار چار سو چھانوے ہو چکے ہیں پنجاب میں پچیس ہزار چھپن سندھ میں ستائیس ہزار تین سو ساٹھ کیسز اگر بات کریں ملوچستان کی تو چار ہزار ایک سو تیرانوے اسلام آباد میں دو ہزار چار سو اٹھارہ کیسز رپورٹ ہوئے ادھر قبر پختونخواہ میں نو ہزار پانسو چالیس گلگت بلتستان میں چھ سو اٹھتر آزاد کشمیر میں دو سو ایک آنوے کرونا کیسز ہو چکے ہیں ایک نئے عداد و شمار جاری کر دیئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار انتالیس نئے کیسز کے ساتھ مجموعی تعداد انہتر ہزار چاسو چھانوے پہنچ گئی سندھ سیر فیرس جہاں کیسز کی تعداد ستائیس ہزار تین سو ساٹھ ہے پنجاب میں پچیس ہزار چھپن خیبر پختونخواہ میں کیسز کی تعداد نو ہزار پانسو چالیس اسلام آباد میں دو ہزار چار سو اٹھارہ بلوچستان میں چار ہزار ایک سو ترانوے گلگت بلتستان میں چھ سو اٹھتر اور ازاد کشمیر میں کیسز کی تعداد دو سو اکاون ہو گئی ہے ترجمان کے مطابق اب تک پچیس ہزار دو سو اکھتر مریض مکمل طور پر سہتیاب ہو گئے ہیں جبکہ جانبھاک ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار چار سو کرونا کے ہیلتھ کیئر ورکرز پر حملے جاری ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک سو نو ہیلتھ کیئر ورکرز کرونا کا شکار ہو گئے ہیں محلک وائرس کے متاثرہ ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاف کی تعداد دو ہزار چوون تک پہنچ چکی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کرونا کے ہیلتھ کیئر ورکرز متاثر ہو رہے ہیں اس بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے انہیں کوئی سیفٹی میجرز نہیں دیے جا رہے جی بالکل وزارت سید کی ریپورٹ کے مطابق ملبر میں چوبیس گھنٹے میں ایک سو نئے کیسے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور ہیلتھ کیئر ورکرز کی کل تعداد جو ہے وہ دو ہزار چوون تک جا پہنچی ہے جس میں ڈاکٹر سمیتی بھی عملے کے کرونا وائرس سے اب تک جو مرنے والے افراد ہیں ان کی تعداد ایکیس ہو چکی ہے جبکہ مزید بیاسی ڈاکٹر جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں کل تعداد جو ہے وہ ڈاکٹروں کی اگر بتائی جائے تو وہ ایک گیارہ سو پچاس ہے اسی طرح تین سو بارہ نرسز ہیں جبکہ پانچ سو بانے افراد جو ہے وہ دیگر ٹی بی عملے کے شامل ہیں میڈیکل سے وابستہ ایک سو بیاسی افراد جو ہے وہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ پانچ ہیلتھ کیئر ورکرز کی جو صحت ہے وہ کافی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور جو گھروں میں یا دیگر مقامات پر کرنٹینہ کیے گئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ایک ازار بانے ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو طبی سامان ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کچھ ہیلتھ کیئر ورکرز تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا ہے جس کے بعد کافی جو تعداد ہے وہ یہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی جو ہے وہ کرونا سے متاثر ہو رہی ہے جی حسین احمد اس بارے میں آپ ہمیں آگا کر رہے تھے شکریہ آپ کا اب یہ آپ کو بڑا حلاس لیے چلیں گے چیئرمن علماء کاؤنسل مولانا طاہر اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اتنا مہنگا ہو گیا ہے ماسک کہ غریب آدمی اسے لے ہی نہیں سکتا تو یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ اس طرف دیکھے جو تیسرا مسئلہ ہے آپ نے کل دیکھا ہوگا آپ عزرات نے خبر نشر کی کہ آٹے کی بوری کے اوپر ایک سو بیس روپے مہنگی کر دی گئی بیس کلو کے آٹا جو ایک سو بیس روپے آخر آپ کس طرف جا رہے ہیں اور بڑی مدر یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ سے باہر ہوتے ہیں تو آدم نہیں ہو سکتے آج بھی انہوں نے جس مسئلے پر آیا ہے کہ ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے اور حضرت احمد بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اسلام کی جو خدمات کی خدمات سے انجام دی ہیں اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس لیے کوئی ایک چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا ان کا کردار ہے اسلام کے لیے اور علم کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہے اور اسی سے ریلیٹڈ جو انہوں نے دوسرا مطالبہ کیا تھا وہ مدارے سے عربیہ کے بارے میں تھا میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ بہت مقصان ہو چکا ہے طلبہ قدیمی اس لیے ایس سو بیز کو ملوزے خاتے رکھتے ہوئے یہ حکم جاری کیا جائے کہ مدارس کو کھلا جائے ان کے ایک انچہانات ہونے ہیں اور انچہانات میں تو بیسے بھی ایس سو بیز کا خیال ہوتا ہے بچوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیا جاتا نکل کے ڈر سے تو دور دور بٹھایا جاتا ہے تو اس لیے یہ مرحلہ جو ہے وہ حکومت فوراں حل کرے تاکہ وہ انچہان دے سکے اور اس کے بعد مقابر کا مسئلہ وہ بھی انہوں نے بیان کر دیا جتنے یہ مہنگائی کا مسئلہ بیان کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس وقت اس یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان حال دی ہے اور اس پر مہنگائی کا بم گرانا یہ اور زیادہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا اس لیے حکومت اس جانت توجہ دے اور لوگوں کے اس جائز مسئلے کو فوراں نال کرے ہیں بہت حقیقت میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کر اور سوال لیتے ہیں ایک بات رہ گئی وہ ہمارے غیر ملکی پاکستانی ہیں ہمارے پاکستانی جو غیر ممالک میں ہیں وہاں وہ بیچارے پریشان حال ہیں سعودی عرب میں امارات میں وہاں کی حکومتوں کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے حکومت پاکستان ان کو جو میتیں وہاں ہیں ان کی تدخیر کا معاملہ ہے کہ وہ پاکستان لانا چاہتے ہیں اور ہمارا سفارت خانے غائب ہیں سعودی عرب میں پاکستان کا سفارت خانہ جو ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے وہاں بیچارے لوگ چیخ رہے ہیں تو لہٰذا وزیر آزم صاحب آپ کے جو مشیر صاحب ہیں اور باقی سٹاف ہیں ان سے کہیے وہ رحم کریں اور جو پاکستان آنا چاہ رہے ہیں وہ بیچارے ٹکٹے اسی طرح مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ ہیں ان کی ٹکٹوں کا بندوبست جو ہیں خود مدینہ یونیورسٹی نے کیا ہے پاکستان پہ کوئی بوجھ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جہاز کے آنے جانے کے معاملات طے کیے جائیں اخراجات مدینہ یونیورسٹی دے رہی ہے تو اس طرف توجہ کرنی چاہیے فوری طور پر اور جو پاکستانی بیچارے واپس آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے بسم اللہ نہیں نہیں ہم نے یہ نہیں کہا میرا خال ہے آپ کو ہم نے تو یہ کہا کہ بعض اناثر اس کو فرقہ ورانہ رنگ دینا چاہتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امت کا مشترکہ اساسہ ہے ہمارے مقدسات اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے یہ نہیں یہ آواز پوری امت کی آواز ہے کہ اس طرح کی بربریت پھر آپ کو اکرات چلیے چلتے ہیں وزیر تعلیم سندھ سائد غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں مزید ایک کام شروع کر رہا ہے کہ اس کی فورنزک بھی کر لیں آپ مزید اس کے بعد کاروائی کریں گے خرشید چاہ کو گرفتار کیا تو کونسی فورنزک کرائی تھی گئی آسمالی زرداری کو گرفتار کیا تو کونسی فورنزک ہوئی تھی شرجیل میمن گرفتار ہوا آگا سراج دورانی گرفتار ہوا کونسی فورنزک ہوئی تھی ان کو تو آپ نے بغیر تحقیقات کے بغیر انکوائریوں کا پکڑے کے اندر ڈال دیا لیکن چلیں چونکہ یہاں پی ٹی آئی کے کماؤ پوتھ پھنس رہے تھے تو یہاں یہ کیا گیا ہے کہ یہ فورنزک کروا لیں فورنزک بھی ہونی چاہیے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کے جو لوگ ذمہ دار تھے ان کے جو جرائم انگلینڈ اور ویلز میں نیشنل ہیلس ساویسز کے ٹیسٹ این ٹریس سسٹم کا آغاز کر دیا گیا اس کا مقصد لوگ ڈاؤن کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے حکومتی اہداف پورے کرنا ہے انہیس کے مدد کے لیے رضاکار گزشتہ بود کو چیک کیے گئے دو ہزار سے زائد افراد سے رابطہ کریں گے اس سسٹم کے حوالے سے مزید جانتے ہیں میرو چیف یوکی غلام حسین آوان کے رپورٹ میں برطانوی سیکٹری سہت میٹ ہنگک نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس رضا کرانا نظام میں حصہ لے گی کیونکہ وائرس کے خلاف اس جنگ میں ہم سب اکٹھے ہیں اور ہمیں متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا انہوں نے بتایا کہ شمالی آرلینڈ پہلے ہی سے اس پروگام پر عمل درام شروع کر چکا ہے لبکہ ویلز میں بھی جون کے پہلے ہفتے سے یہ پروگام شروع ہو جائے گا واقف ہم سکرور کرنے کا شروع ۚ جیسے پروگ ملے کر رہا ہے ہی notification ہم سکتری کسے پتھین کہ نہیںتی ہے یہ پر پر شروع کریں نہیں 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 ہم نہیں 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 They're doing it for their loved ones For their community For the people they themselves are close to Because of course passing on this illness Is not just about Transmitting the virus It's a very serious disease As we've seen And the more that people abide by these rules The more they follow the instructions From the NHS The safer we'll all be And the easier we'll be able to lift The broader lockdown measures And I think that is a huge motivation برطانیہ کی کارسازی کی سنت ربان برس میں مکمل جمعوت کا شکار ہو گئی اس سنت کے بند ہونے سے برطانوی معشد کو پہنسنے والا نقصان بارہ اشاریہ پانچ ارب پاؤنڈ کے لگ بھگ ہے گزشتہ سال اپریل کے مقابلے برطانیہ میں گاڑیوں کے مجموعی پیداوار 99 اشاریہ 7 فیصد کم رہی گاڑیوں کی تیاری کے کام اداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سنت کو بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے بی بی سی کے مطابق اس شعبے کی آمدن گزشتہ ماہ صفر تک پہنچ گئی مزدور یونینز کا کہنا ہے کہ اس سنت کے اتنا کمزور ہو جانے کے بعد حکومت کے جانب سے امداد کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے حالات میں کشیدگی کے باوجود یہ محکمہ بھی موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی سرگرم رہا اس سنت میں کئی یونٹس نے اس مقصد کی خاطر میڈیکل سٹاف کے لیے حفاظت لباس فیس شیلڈ اور مریضوں کے لیے ونٹیلیٹرز بھی تیار کیے لوگ ڈاؤن کی پابندیاں نرم ہوتے ہی دو ماہ سے تفریق اتر سے برطانوی شہری گھروں سے باہر نکل آئے پاکس اور تفریق آہوں اور ساحل سمندر پر شہریوں کا رشت بڑھ گیا زندگی معمول پر آنے لگی ہے تفصیلات کے لیے دیکھئے غلام حسین آوان کے ریپورٹ چینی فوج نے بھارتی فوج کے کھوکھلے دعووں کا پردہ چاک کر دیا میڈیا پر گیدر بھبکیوں سے کام لینے والے بھارتی آرمی چیف کو سامپ سونگ گیا ہے وقت آئے گا جب بھارتی فوج سے کشمیریوں پر کیے گئے ظلم کا بھی حساب لیا جائے گا اب میں ویڈیو پیغام میں محمود ریاض نے کیا کہا آپ کو دیکھاتے ہیں اس کے وارث ہیں اور ہندوستان کسی بھی صورت میں لداخ کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کشمیر کی ایک کسی بھی ایک انچ زمین کا وارث ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ عزیز ہم ہندوستان کو مقموضہ کشمیر سے لداخ سے نکالیں گے اور نکال کر دم لیں گے اور وہاں پہ انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کشمیر کا پرچم جو ہے وہ لرائے جائے گا اور انشاءاللہ عزیز کشمیر کو آزاد کرائیں گے اور وہ وقت دور نہیں جب بھارت کی اس مسئلہ فوج کی چنگل سے کشمیری کو آزادی لے کر دم لیں گے کنٹرول لائن پر بھارتی افواج کے مظالم اور مقموضہ کشمیر میں نو ماہ سے جاری نیتے کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم جو بھارتی افواج ڈا رہی ہے وہ اس کا جواب اس کا حساب انشاءاللہ عزیز سود سمیت ہم قصول کریں گے پڑھلی خطب سے یہ بطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مدی کے اس اقدام کو ریجیکٹ کریں مدی سے چھٹکارہ حاصل کریں اس سے پہلے کہ اندوستان ٹکڑوں میں باٹ جائے ادھری اس لندن میں سجادہ رشین آستانہ آلیہ مرشد آباد پیشاور پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ علیہ کے سال سواب کے لیے ایک دعایہ محفل کا احتمام کیا گیا جس میں علماء کرام اور مریدین نے شرکت کی اس موقع پر فیضاء درود و سلام کی صداوں سے گونستی رہی سلیم صابری کے ریپورٹ آستانہ آلیہ خیریہ ایس لندن کے زیر احتمام مشہور روحانی شخصیت اور سجادہ نشین آستانہ آلیہ مرشد آباد پیشاور پیر سید محمد عبداللہ جان رحمت اللہ علیہ کے سال سواب کے لیے دعایہ محفل سجائی گئی جس میں علماء کرام مریدین اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پیر ساکب الخیری خلیفہ مجاز آستانہ آلیہ مرشد آباد نے اپنے خطاب میں کہا کہ آستانہ آلیہ خیریہ پیر صاحب کے ہاتھوں سے لگایا ہوا پودا ہے دو ہزار سات سے اس آستانے سے ذکر و ازگار کی محفل منقد ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پیر صاحب نے اپنے زنگی کے ستر سال لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اکرام کے ساتھ جھوڑنے کے لیے صرف کرئے حضور خاجہ خاجگان خاجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب دامد برکہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اتریاسی سال کے عمر میں وفات پائی ہے اور آپ نے ساری زنگی پوری دنیا کا سفر کیا اور ساری جگہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی اور آج اس وقت ہزار ہاں بلکہ نہیں کروڑا مریدین پوری دنیا میں اس وقت ذکر کی محفل کا جو انعقاد ہو رہے اور ذکر سے جو ہیں وہ آراستہ ہو کہ لوگوں نے اپنا قبلہ درست فرمایا اور ایسے جو غیر مسلم لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے جن کی انگنت آداد ہے اور آپ کی جو اسلام کیلئے قربانیاں ان کو تاکیام صبح ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مکررین کا کہنا تھا کہ پیر سید محمد عبداللہ جان روشنی کا ایسا منار تھے جس سے لاکھوں لوگوں نے راہِ ہدایت پائی آپ تصوف اور روحانیت کا سرچشمہ تھے حضرت پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ علیہ کے عصال سواب کے حوالے سے تازیتی پروگرام ہوا اور اس میں ہم شامل ہوئے یقیناً حضرت پیر عبداللہ جان صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی درویش ولیہ کامل تھے ان کی خدمات رہتی دنیا تک زندہ رہیں گی تصوف اور روحانیت کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا میں کام کیا محفل میں ذکر اذکار بھی کیا گیا اس موقع پار فضاء اللہ کریم کے ذکر سے گھونٹی رہی محفل کے شرکانے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پیر محمد عبداللہ جان کی روحانی و اسلامی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جناب صوفی ساکب الخیری صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ مرشباد شریف انہوں نے خواجہ عبداللہ جان رحمت اللہ علیہ کی حصال سواب کے لیے ایک عظیم شان محفل رکھی جس میں حضرت علامہ جاز عبدالنیروی صاحب نے بھی شرکت کی اور خواجہ صاحب کے مریدین اور جناب صوفی ساکب صاحب کے ساتھ ہی دوست آباب نے بھی شرکت کی اور ان کے حصال سواب کے لیے ایک عظیم محفل ہوئی اور ان کی دینی خدمات کو سراہا گیا آج ایک ولی کامل اسحال کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں اور حضرت کبلہ ساتھ ہم سب کی بڑی عقیدتی اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ ذکر میں اپنی گزاری ہے اور ہم نے بہت سی محفل ان کے اٹینڈ کی اللہ تعالیٰ ان کو وہ جہان جو ہے وہ تو اچھے ہی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے لئے بھی آسانیہ فرمائے سنگی ہیں جتنے بھی پوری دنیا کے اندر ہمارے سنگی دوزار ساتھ سے لے کے اب تک ہیں تو ان سے بھی میری یہی کچھ گزارش ہے کہ اپنے توسک کے حوالے سے جتنے بھی لوگ کر سکتے ہیں دعائیں کی جائیں اور قرآن پاک کا تلاوت کی جائیں اور ان کے جتنی بھی ذکر کی محفل جو خوضر صاحب نے آپ تک پہنچائی ہے اس کو آگے پہنچائے جائیں احسان سواب کی محفل کے آخر میں شرکا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود اسلام کے نظران نے بھی پیش کیے پیر محمد عبداللہ جان مرہوم کے عقیدت مندوں مریدوں کا کہنا تھا کہ پیر صاحب کی روحانی محذبی اور تبلیغی خدمات کی روایت کو مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے گا سلیم صابری نائنٹیو نیوز لندن دنیا کا طویل العمر شخص ایک سو بارہ سال کے عمر میں انتقال کر گیا برطانوی شہری باب ویٹن کینسر کے عرضے میں مبتلا تھے تاہم ان کا انتقال گھر میں نیند کے دوران ہوا برطانوی میڈیا کے مطابق باب ویٹن کا تعلق برطانوی شہر ہمشار کے علاقے آلٹن سے تھا باب ویٹن روہ سال فروری میں جاپانی شہری کے انتقال کے بعد دنیا کے طویل عمر شخص قرار پائے تھے باب ویٹن انتیس مارچ کو ایک سو بارہ برس کے ہوئے تاہم کرونا بارس لوگ ڈاؤن کے بجا سے ان کی سالگیرہ کی تقریب کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا برطانوی میڈیا کے مطابق ان کے اہل خانہ کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں کہا گیا کہ کینسر کے عرضے میں مبتلا باب ویٹن گھر میں ہی دوران نیند پر سکون انداز میں اس دنیا سے کوچھ کر گئے اہل خانہ کے مطابق وہ ایک شاندار شخصیت تھے جو اپنے گھر والوں سے بے حد محبت کرتے تھے خبر یہ بھی ہے کہ چشتیاں میں گرمی آتے ہی جگہ جگہ ربایتی مشروف سردائی کے ٹھیلے سچ گئے ہیں جہاں پر شہری گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے خالص باداموں سے تیار کی گئی سردائی پینے میں مصروف ہیں رپورٹ کریں گے نمائدہ نائنٹی ٹو نیوز رانہ محمد انوار گرمی کی شدت بڑھی تو تھنڈے مشروبات کا استعمال بھی بڑھ گیا تب ہی تو چشتیاں میں شہری شربت کی دکانوں کا رخ کر رہے ہیں خالص باداموں سے تیار کی گئی سردائی شہریوں کے دل کو بھا رہی ہے گرمی نہ خبرات ہو رہی سی تو میں اتھو روز گزرنا تھا یہ پی کے لانگدہ جی سردائی کی تیاری میں خشخاش سونف علائچی چاروں مغز سمیت دیگر اشیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں تاکہ اس کے ذائقے کو بڑھایا جا سکے سردائی نہ صرف گرمی بھگاتی ہے بلکہ میدے اور جیگر کو بھی ٹھیک رکھتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ محمد انوار نائنٹی ٹو نیوز چشتیاں